السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میز باند شانیہ گل ناظرین یہ خبر تو آپ سب نے سن ہی رہی ہوگی کہ پاکستان اور انڈیا نے حالیہ کشیدگی کے باوجود نئے سال کے پہلے ہی دن تیس سالہ پرانے موہدے کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ اپنی جوہری تنصیبات اور زہلیات کی فیرست کا دبادلہ کیا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے پاس جوہری ہتھیار کتنے ہیں اگر نہیں تو پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں جون سن دوہزار بیس میں جوہری ہتھیاروں کی تعداد پر نظر رکھنے والے عالمی ادارہ سٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسیٹیوٹ نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ ایک اندازے کے مطابق پاکستان اور انڈیا نے گزشتہ دس برسوں میں اپنے جوہری ہتھیاروں میں دگنا اضافہ کیا سیپری کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے پاس انڈیا سے زیادہ جوہری ہتھیار موجود ہیں اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کے پاس ایک سو ساٹھ جوہری ہتھیار ہیں جبکہ انڈیا کے پاس ایک سو پچاس ہتھیار ہیں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مختلف ذرائع سے حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پر یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ انڈیا کے مقابلے میں پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کی تعداد زیادہ تاہم رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا کہ پاکستان اور انڈیا اپنے چند مزائل تجربات کی خبریں جاری کرنے کے علاوہ جوہری ہتھیاروں کی تعداد سے متعلق زیادہ معلومات عوامی سطح پر جاری نہیں کرتے سیپری رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیا میں مجموعی طور پر جوہری ہتھیاروں کی تعداد میں کمی آئی ہے جس کی بڑی وجہ امریکہ اور روس کی جانب سے اپنے پرانے ہتھیاروں کو ختم کرنا ہے جبکہ یہ دونوں ملک تیزی سے اپنے جوہری پروگرام کو توسیح دیتے ہوئے جدید جوہری ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی سے لیس ہو رہے ہیں سیپری رپورٹ کے مطابق دیگر ممالک بھی اپنی جوہری ہتھیاروں کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کر رہے ہیں یا انہوں نے ایسا کرنے کا اعلان کر رکھا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا نے بھی اپنے جوہری ہتھیاروں کی تعداد میں خاطرخواہ اضافہ کیا جبکہ چین بہت تیزی سے اپنے ہتھیاروں کی تعداد بڑھاتے ہوئے انہیں جدید ٹیکنالوجی سے لیس کر رہا ہے سیپری کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی نو جوہری طاقتوں کے پاس اس وقت میں تقریباً تیرہ ہزار چار سو جوہری ہتھیاروں موجود ہیں اس فیرست میں پہلے نمبر پر روس ہے جس کے پاس چھہ ہزار تنسو پچھتر ایٹمی ہتھیار ہے دوسرے نمبر پر امریکہ ہے جس کے پاس جوہری ہتھیاروں کی تعداد پانچ ہزار آٹھ سو ہے فیرست میں چین نے تین سو بیس ایٹمی ہتھیاروں کے پاس تیسری جگہ بنائی ہے فرانس دو سو نووے ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ فیرست میں چوتھے نمبر پر آ گیا ہے ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد برطانیہ کے پاس دو سو پندرہ ہے پاکستان ایک سو ساٹھ ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ اس فیرست میں چھٹے نمبر پر آتا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلانے والے انڈیا کے پاس ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد ایک سو پچاس ہے اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد نوے ہے اور فیرست میں اس کا نمبر اٹھوان شمالی کوریا ایٹمی ہتھیاروں کی فیرست میں سب سے آخر میں آتا ہے اور اس کے پاس ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد تیس سے چالس کے درمیان ہے ناظرین امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا